اکثر الدعا بتعجیل الفرج فَإِنَّ ذَلِكَ فَرَجُكُو رمی اللہ نے ہر مقام پر ہر موڑ پر عجر کا احتمام کیا ہے لیکن عجر تب ہے جب مومنین کے دل میں ایمان ہو جس نے بھی عمل صالح انجام دے چاہے عورت چاہے مر وہ مومن ہے اور ایمان پر رہ کے عمل انجام دے فَلَنُحْيَنُّ حَيَاتًا تَيَّبًا ہم اسے ایک اچھی زندگی عطا کر دیں گے میں نے کہا آپ کو جہاں چھوڑا تھا کہ اللہ نے نہیں لوگوں نے کہا مظلوم ہیں ان کو عجر ملے گا نہیں عجزانِ گرامی اللہ عاجر کا تعلق دنیا سے نہیں ہے آخرت سے ہے عاجر کا تعلق دنیا سے نہیں ہے آخرت سے ہے دنیا میں جو انسان کو اللہ کو دینا ہے وہ دے دے گا جو دینا ہے دنیا میں دے گا کافر کے لیے عاجر آخرت میں نہیں ہے عاجر آخرت کے لیے ہے دنیا میں اللہ نے کافروں کے لیے سب چھوٹ دے رکھئے جو بھی ان کی نیکیاں ہیں دنیا میں ان کو مل جائیں بادشاہ کو بیماری لگ گئی اور ایسی بیماری کہ طبیب نے کہہ دیا کہ دیکھو یاد رکھو تمہیں سمندر کی مچھلی اگر ملے گی یہ والی مچھلی تب ہی تم بچو گے اور وہ مچھلی اپنا غزہ اپنی غزہ حاصل کرنے کے لیے سال میں ایک مرتبہ دریا کے ساحل پر آتی ہے اب کس کو معلوم کہ کب آتی ہے اس نے اپنے فوج لگا دی اللہ نے فرشتہ بھیجا جاؤ وہ مچھلی سمندر سے نکالو اور اس کے جال میں فساؤ فرشتہ آیا اس نے جال میں لگا دیا مچھلی مل گئی بادشاہ کی زندگی بڑھ گئی ظالم جابر بادشاہ ظالم جابر بادشاہ اللہ نے زندگی بڑھا دی اعتراض کرے گا آج کے مولوی اعتراض کرے گا اللہ پر نا ظالم کی حمایت کرتا اللہ نوز بال آدیل ہے اللہ اس کی عدالت اس بار کے تقاضہ نہیں دیتی اس کی بارگاہ سے کوئی محروم نہیں جاتا نہیں فرشتہ مچھلی لگا دی مل گئی کھالی سہتیاب ہو گیا اسی محلے میں ایک فقیر رہ رہا ہے اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور گھر میں کوئی اساسہ نہیں کھانے پینے کے لیے عجیب و غریب زندگی کئی دن سے فاقہ ہو رہا ہے ایک دن نکلا صبح بہت تکو دو کے بعد کوشش کے بعد کچھ غزہ فراہم ہوئی لے کر کے اپنے بچوں کے پاس آیا اپنی زوجہ کو دیا کہا یہ غزہ تیار کرو بچے کھائیں گے اب غزہ پکنے لگی کھانا تیار ہونے لگا خوشبو آنے لگی اب کئی دن سے جو بچے کھانے نہ کھائیں ہوں خوشبو چاہے جیسی ہو رغبت پیدا ہو جاتی ہے خوشی کا ٹھکانا نہ رہا چلو ایک دو تین دن کے بعد کھانا نصیب تو ہوا شکر خدا آ کے بلکل ہانڈی کے قریب بیٹھ گئے ماں نے ہانڈی کو اتارنا چاہا اللہ نے فرشتہ بھیجا جاؤ جب یہ ہانڈی اتارنے لگے تو ہلا دینا یہ ہانڈی آگ میں گر جائے حکم خدا ہے ہانڈی اتاری اور سب ہاتھ پھر سلا پلڑ گئی سارا کھانا گر گیا بچے روئے باپ نے صبر کیا کہ اللہ پھر انتظام کرے گا گھبراؤ نہیں اللہ روزی دینے والا بات ختم ہو گئی جیسا سوال ہمارے ذہن میں اُبھر رہا ہے ایسے ہی سوال فرشتوں کے ذہن میں اُبھرا پروردگار تو تو عادل ہے وہ ظالم و جابر مچھلی کا موسم بھی نہیں اور ہم سے مچھلی پہنچوا دی زندگی بڑھ گئی اور یہ ترہ محبوب بندہ مومین بچے بھوکے پیاسے ہینڈی گروا دی سبب علت ریزن مسلحت کیا ہے آوازِ قدرت آئی کہ ہم نے ہر شخص سے وعدہ کیا ہے کہ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرَيَرَا وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرْرَيَرَا ہر شر کی سزا بھی ہے اور ہر خیر کی جزا بھی ہے تو ہم تو دیں گے کا پروردگار مطلب کہ اس بادشان نے میرے ایک مظلوم بندے کے ساتھ ایک مرتبہ حمایت کی تھی اور اس کا یہ قرض ہماری گردن پتھا کہ اس کو اتار دیتے اور ہم کافر کو آخرت میں جزا نہیں دیتے لہٰذا ہم نے اس کی زندگی بڑھا کے وقرض ادا کر دیا اور یہ میرا محبوب بندہ اس کی نامہ عامال میں صرف نیکیاں تھی ایک گناہ رہ گیا تھا جو کسی توبہ سے نہیں مٹ رہا تھا آج ہم نے اس کے بچوں کس کے سامنے رولا کر کے اس کا صبر دیکھ لیا اب اس کو ہم نے اس گناہ کو مٹا دیا اب نہ اس کو کوئی جہنم سے بچا سکتا ہے نہ اسے جنت جانے سے روک سکتا ہے سلوات پڑھئے محمد والے محمد پر موسیقی 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 موسیقی